بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم حضرات سامعین کرام معزز حاضرین عزام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام کے تحت دنیا میں کچھ کو مالدار اور خوشحال بنایا جبکہ کچھ کو غریب اور تنقص بنایا پھر ان دونوں میں تواصل برقرار رکھنے کیلئی اللہ تبارک و تعالی نے مالدار اور خوشحال لوگوں کو فرمایا کہ تم اپنے مالوں کے کچھ حصے سے ان غریب اور تنقص لوگوں کی مدد کریں یاد رکھیں اگر اس نظام کا صحیح معلے میں پالت کیا جاتا اور اس نظام پر صحیح معلے میں عمل کیا جاتا تو آج ہم اور آپ دنیا میں جو امیری اور غریبی کی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ بعض آدمی امیر ہوتا ہے تو امیر ہوتا ہوا چلا جا رہا اور جو غریب رہوں گلوت میں اور انتہائی تجھے کے نیچے اور نیچے لحصے تجھا رہا یہ جنگ ہمیں دیکھنے نہیں پڑھتے اور یہ جو ہم اور آپ زکاب عدا نہیں کر رہے ہیں اور ہم مالدار مسلمان جو اپنے مالی حقوق کی عدائی نہیں کر رہے ہیں اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے ہم اور آپ نے سمجھ لیا ہے ہمارے ذہن میں عباد بیٹھ چکی ہے اور ہماری یہ سوچ ہو چکی ہے کہ یہ جان ہماری ہے اور یہ مال ہمارا ہے یاد رکھیں یہ نظریہ ہی غلط ہے یہ جان ہماری نہیں ہے اور یہ مال ہمارا ہے ہاں اتنی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان ہماری ہمیں دیکھا ہمیں کچھ اختیار دیا ہے کہ ہم جان کے استعمال اپنے اختیار سے استعمال کر سکتے ہیں ہم اچھے راستے پر بھی لگا سکتے ہیں غلط راستے پر بھی لگا سکتے ہیں قرآن نے کہا ہم رہدینہ النجدین اللہ کہتا ہم نے دونوں راستے دکھا دی جنت والے راستے بھی دکھا دیا جہنم والے راستے بھی دکھا دیا اللہ نے ہمیں اختیار تو دیا ہے لیکن مکمل آزاد نہیں دیا ہے کہ ہم جہاں چاہیں اپنی جان لگائیں اور جہاں چاہیں اپنا مال لگائیں اس کا پورا کا پوری آزادی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان کہے گا کہ میری جان ہے میں زہر کھالوں میری جان ہے میں دھاسی اپر چڑھ جاؤ اس کی ایک اجازت نہیں ہوگی کوئی انسان کہے گا کہ میرا مال ہے میں جہاں جاؤں ماں استعمال کروں اس کی اجازت نہیں ہوگی شریعت نے جان و مال دے کر اس کے حدود متعین کر دیئے لکیر کھیز دیئے کہ آپ کی جان آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ غلط ہے اس طریقے پر استعمال کریں گے تو اس کا سواہ ملے گا یہ غلط طریقے پر استعمال کریں گے تو اس کی گرد ہوگی پکڑ ہوگی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزُولُ قَدَمَنُّ آدَمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ حَتَّى اُسْعَلَانْ خَمْزِنْ کہ ابن آدم کی قدم اس وقت تک ٹلیں گے دیں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال کا جراب میں دے دے اَحُمْرِهِ فِي مَافْنَاهُ اپنی عمر کے متعلق کہاں اس نے اپنی عمر کو گبایا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کہ میری عمر تھی رہا ہے گا پوچھے گا کہ اپنی عمر کو کہاں آپ نے گبایا ہے اپنی عمر کو کہاں آپ نے حرش کیا ہے اس نے پتا چلا کہ جان ہماری تو ضرور ہے مگر پورے کے پوری آزاد ہی ہمیں نہیں کیا ہمیں اس کے ایک ایک بلکہ متعلق سوال کا جواب دینا ہوگا وَعَنْ شَبَابِ فِي مَاپْنَاهُ دوسرا سوال ہی ہوگا کہ اپنی جوانی کے متعلق تم نے کہاں حرش کیا آج لوگ ہم برست بیزی ہیں کہتا ہم آنا وقت نہیں ہے ہم بہت بیزی ہیں دکان میں کہاں کھڑے ہیں مال آ کر مال کی گاڑی کھڑی ہے نوجوان بھاگ رہا ہے ایسا بھاگ رہا ہے کہ اس کو سب کچھ یاد ہے اس سب کی حقوق کیا دائیگی اس کے ذمہ ضروری ہے اگر نہیں ہے تو کسی کی حقوق کی فکر وہ اللہ اللہ کے رسول کی فکر کی نہیں ہے آسان ہو رہی ہے ہم عراف گاڑی اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد کے والوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں جبکہ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے یا اللہ کے مندے سن لو کہ اللہ بڑا ہے تمہاری دوکان چھوٹی ہے تمہاری تجارت چھوٹی ہے تمہاری بزنس چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے ادھر آ جاؤ حیال الصلاح حیال الفلاح اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے وہ یا اللہ اعلان کرتا ہے کہ کدھر کامیابی کے طرح جا رہے ہو ہر انسان کو یہی فکر ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں میری اولاد کامیاب ہو جائے میری خاندان کامیاب ہو جائے ہمارے گھر والے کامیاب ہو جائیں اللہ کا منابی دن میں پانچ بار اعلان کرتا ہے ہی آل الفلاہ او نوجوانوں او لوگوں تم کدھر بھاگ رہے ہو کدھر آؤ ہی آل الفلاہ کامیابی ہاں ہے لیکن لوگ یہی وہ جو غلط نظریہ ہے کہ جان ہماری ہے یہ مال ہمارا ہے اس غلط نظریہ کی وجہ سے نہ ہمیں اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی فکر ہے نہ کسی اور کے حکم کی فکر ہے ہم بس یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم خوشحال رہے ہیں ہماری گھر والی خوشحال رہے ہماری اولاد خوشحال رہے لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس آیت میں میں خدبہ میں سہلا لیا اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سائے کرو سکات ادا کرو زکاة کی اہمیت کے لئے اتنی بات کافی تھی اس کی ضرورت کے لئے اتنی بات کافی تھی اللہ اللہ کے رسول یا کوئی اور دلیل شریح سے ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں پر زکاة واجب ہے مگر یاد رکھیں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ اس سے لگائیں اللہ نے بارہاں فرمایا لوگو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو ایک عام مسلمان کو بھی علم کہا جائے کہ قرآن میں بتاؤ کہاں نماز کا ذکر ہے کہاں زکاة کا ذکر ہے ایک عام مسلمان قرآن پڑھنے والوں بھی بتا دیا اسے عربی معلوم نہیں لیکن اتنی بار اور اتنی جگہ اللہ نے فرمایا ہر کوئی شخص پڑھتے ہوئے جان لگا کہ یہاں زکاة کا حکم دیا جا رہا مگر ہم اور آپ کو اس کی پروہ نہیں ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زکاة ادا کریں اور زکاة ادا کرنے کی صورت میں سخت سخت تاقید بھی سنائی گا اللہ کے رسول نے بھی سخت سخت تاقید اور دھنگی دی ہے اور آپ پاک میں ایک جگہ کہا والذین ایک نیزون ذہب والفضہ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا اِنفِقُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس کو اللہ کے راست میں خط نہیں کرتے اس مال کی زکاة نہیں رکالتے ہیں اس کا صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں اللہ کہتا ہے فَغَشِّرْهُمْ بِعَضَابٍ عَلِيمٍ کہ تم لوگوں کو دردناک ایسے لوگوں کو جو اپنے مال میں زکاة ادا نہیں کرتے ہیں صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں اللہ کہتا ہے فَغَشِّرْهُمْ بِعَضَابٍ عَلِيمٍ کہ ان کو دردناک عذاب کے خوشخبری سنا دی وہ کس طرح دردناک عذاب ہوگا قرآن پاک نے اس کی بھی تفصیل بیان کی يَوْمَ يُحْمَا عَلِيهَا فِي نَعْدِ جَهَنَّمْ اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا پھر اس مال کو گرم کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا فَيُقُوَ عَلِيمًا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَلُهُورُهُمْ کہ اس مال کو گرم کرنے کے بعد جہنم کی آگ میں پھر اس کے پیشانی کو اس کے پہلوں کو اس کے پیر کو داگا جائے گا اور کہا جائے گا هَدَا مَا كَنَسْتُمْ لِعَنفُسِكُمْ گروانوں کیلئے جمع کیا تھا اس میں صدقہ غیرات کرنے سے تمہاری جان نکل رہی تھی زکاة عدا کرنے میں جان نکل رہی تھی آج اس مال کا مزا چکھو اللہ کہتا ہے چکھو کہ جو کچھ تم نے لوگ دنیا میں جمع کر رکھے ایک دوسری جگہ کہا بخین لوگ ہر کی دیکھ خیال نہ کریں کہ جو مال اللہ اپنے ہوا فضل کرنے سے جمع کر رہا ہے وہ ان کیلئے بہتر ہے بلکہ قرآن کہتا ہے بلکہ وہ مال وہ بخین لوگ وہ مال میں سکادہ کا نہیں کرتے ہیں سب کا حیرات نہیں کرتے ہیں ان کیلئے وہ مال شر ہے نقصان کے ہے وہ مال کا کیا کیا جائے گا جس مال کو بخل کرنے کے لگتے تھے جمع کر کے رکھتے تھے اپنی اور اپنی اولاد کیلئے جمع کرتے تھے اس مال کا انہیں گلے میں طاق پر نایا جائے گا حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا اللہ جس شرس کو مال دے فلم یؤد زکاة پھر اس نے اپنی مال میں زکاة ادا نہیں کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مستل لہو مالہو يوم القیامتی شجاعاً اقرا لہو سبیبتان کہ جو مال میں زکاة ادا نہیں کر رہا ہے اس مال کو اللہ کا قیامت کے لیے صاحب کی شکل دے گا اور صاحب بھی ایسا گنجا صاحب ہوگا اس کے آنکھوں کے اوپر تو سیاں نکتے ہوں گے یہ نکتے اس صاحب کے گھبرہ اور خوابناگی کو بیان کرنے کے لیے کہ آدمی دیکھ کر صاحب ہی کو ڈر جائے گا صاحب کو دیکھ کر کون نہ ڈرے ہماری حالت تو یہ ہے ہم شکلی کو دیکھ کر ڈرتے ہیں بچوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں صاحب کو دیکھ کر نڈریں پھر وہ صاحب گنجا صاحب ہوگا اور اس کے آنکھ کے اوپر دوسیاں نکتے ہوں گے وہ صاحب اس انسان کو ڈسے گا اور کہتا ہوگا کہ ہاں ادا مالو ہاں ادا کنزو انا مالو انا کنزو کہ وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں ہی تیرا غزانہ ہوں جس مال کو تم نے جمع کیا تھا ازان ہوتے ہوئے تم بھاگ رہے تھے منزل میں آنے کو تمہارا وقت نہیں تھا جس مال کو ادا کر جمع کرنے کے لیے نماز بننے کو تمہاری فرصت نہیں تھی جس مال کو جمع کرنے کے لیے خیر کے کام میں تمہارا وقت نہیں لگ رہا تھا میں وہی مال ہوں وہی میں تمہارا حزانہ ہوں یہ کہتا رہے گا اور ڈسٹا رہے گا بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا یہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ غلط نظریہ ہے یہ جان ہماری نہیں ہے پار چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا اسی طرح مال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ اور مال کے متعلق سوال کیا جائے گا مِئَنَ اِقْتَصَبَهُ وَفِی مَا اَنْتَقَهُ کہ تم مال کہاں سے جمع کیا کہاں سے اکٹھا کیا کہاں خرچ کیا مال کے متعلق دو دو سوال ہوں گے یہ نہیں کہ جہاں سے بھی مال آ رہا ہے جمع کر لیں آج کے زمانے میں حلال اور حرام بھی کوئی تمیز نہیں رہی نوزوان ہم کو ہماری فکر یہی وجہ ہے ہمیں مال کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے ایسی جنوبیت میں ہم مقتلع ہیں کہ بس کہیں سے مال آ جائے نیٹ کی دنیا ہے کوئی چیز کسی کو شیر کر دو تو اس سے مال ملتا ہے ہم اس میں لگ جاتے ہیں کوئی گروہ بنا دو سنزیر کی شکل اختیار کر دو اس کے مال ملتا ہے ہم اور آپ علماء کرام اور مفتیان کرام کو پوچھے بغیر ان مال کو جمع کر رہے ہیں پتہ نہیں کہ وہ مال جائز ہے نا جائز ہے اللہ اس کے بھی مطالق سوال کرے گا کہ کہاں سے مال تو نے جمع کیا ہے اور دوسرا سوال مال کی مطالق یہ بھی ہوگا تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے اس لئے ہم اور آپ پر ضروری ہے ہم اپنے مال کی زکاہ صحیح طور پر عادہ کریں اور یاد رکھیں آگے آخر سوال ہوگا کہ تم نے جو چیز تمہیں علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا کہ جو تمہیں معلوم تھا کہ سکاہ واجب ہے صدقہ خیرات واجب ہے صدقہ دلپیر دینا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری ہے نماز بننا ضروری ہے یہ سب کام جو تمہیں معلوم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں بھی اس کے آثار کو دکھا دیتا ہے ایک عورت کی متعلق راقیہ لکھا ہے کہ وہ سونہ اور زیورات کی بہت گلچس پی تھی اس کو اور بہت شوق تھا وہ بہت سونہ زیورات زیورات سونہ چانی پہنتی تو تھی مگر جبھی زکاہ جاتا نہیں کرتی تھی کہتا ہے جب اس کا انتقال ہو گیا اس کو لے کے تفن کر دیا گیا اور اس کا بیٹا ہر دی جاتا تھا کچھ ایسالیں ثواب کرنے کے لئے کہ ماں کی قبر پر پڑھ لے اور کچھ ثواب پہنچا کرنا جائے یہ ایک دن سن رہا ہے کہ ماں کی قبر کے آواز سے سخت تکلیف کے آواز آ رہی ہے چیخیں نکل رہی ہی چیخیں نکل رہی تھی بیٹا بیٹا تھا ماں کی محبت میں آ کر قبر کو کھول دیا تو دیکھتا ہے کہ وہ ماں جو سونا اور زیورات زیورات پہنا کرتی تھی وہ زیورات جو ہے اس کا آج کی شکل بن جاتا ہے ایک اور عورت کے متعلق ایسی لکھا ہے کہ زمیندار گھر کی عورت تھی اس کو وراست میں غوب مال و دولت اور سونا چاہنی نیت ہے مگر اس کی زکاہ دادا نہیں کرتی تھی زکاہ تو عدا کرنے کی بات دور کی وہ زکاہ سے ایک بنا نفرت کرتی تھی وہی کہہ دی تھی کہ جب ہمارا مال ہے یہ ہمارا سونا چاہنی ہے میرے ماباب کے کمائی ہوئی ہیں دادا بھائیوں کے کمائی ہوئی ہے میں کیوں اس سے زکاہ نکالوں خانکہ مجھے اوپر ٹیکس کیوں تھوبا جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا آئیسیو کے مریضہ تھی آئیسیو میں تھی اس کے ہاں کھل گئے اور پیرہا سیدھے ہو گئے ڈاکٹر آیا کہ موت کی لائیسس دے دے اور لکھ دے گئے اور بندی مر چکی ہے اس کے کچھ گھر والے بھی اس کے قریب تھے اچانک اس کے آواز اس کے زبان سے ساپ 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 کے آواز نکل دے گئے تو یہ اس کی علامت تھی لوگوں نے اس کے حالات اریافت کی کہ اس کو سب کو کام کرتی تھی اس کو زکاہ سے سخت نفرت تھی تو دنیا میں مرد وقت میں اللہ ایسے آثار دکھا دیئے کہ عبرت کیلئے ایک دو واقعہ دکھا دیتے ہیں منہ یاد رکھو جب قرآن و حدیث میں بات آگئی ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو قرآن حدیث میں آجائے اس کے شک اس میں کوئی ذرہ برابر شکو شبا بھی نہیں ہے تھانا بھونت کا ایک باتیاں لکھا ہے ایک بڑے میاں جی تھے ان کو اپنی مال سے بہت محبت تھی ان کے پاس دو سو روپیہ جمع ہو گئے تھے ہر دن وہ دو سو روپیہ کو جا کر گھرے میں اور اس زمانے میں پیسہ رکھنے کے محبور شکل یہ تھی اسے خار کھوٹ کر اس کو دفن کر دیا جاتا تھا مگر وہ ہر دن مال کی محبت اس قدر انہیں لگ گئی تھی کہ ہر دن نکالتے تھے دو سو روپیہ کو گنتے تھے پھر اسے ڈھاک کر رکھ دیتے تھے کچھ کام کیلئے نہیں محبت لگی ہے تو دیکھنے کچھ ہی چاہتا ہے ان کی اولادوں کو پتہ چل گیا ایک دن باپ کہیں غائب تھے اولاد کو اولاد ہوتی ہے کہ جو باپ باپ کا مال ہمارا مال ہوتا ہے انہوں نے اس گھرے کو کھوٹ کر نکالا اور بہت رندہ قسم کی دعوت دی اور باپ کو بھی اس دعوت میں شرکت کی دعوت دی باپ دعوت کھا رہا ہے اور باہ رہا ومیعجی پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے آپ کس خوشی میں اتنا اچھا کھانا بنائیں کیونکہ باپ وہ بھی اولاد کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اولاد کبیر سے اتنی اچھی کھانا اتنا اچھا کھانا نہیں کھیلائی ہے آج کیوں اس طرح اتنی عمدہ دعوت بھی ہے باہ رہا پوچھتا تھا تو اولادوں کی طرف سے جواب آتا تھا اب با حضور یہ آن ہی کا سپیل ہے باپ سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن مال کا اپنی مال کا اسے کھٹک لگ رہا تھا پھر جب باپ نے پوچھا کہ کیا کس خوشی میں اتنا اچھا کھانا بنائے ہو ایک چھوٹے لڑکا تھا ذرا مسخدہ تھا حضور پر کہہ دیا اببا جی یہ آبی کا تو تفیل ہے آبی کا صدقہ ہے باپ کو کھٹک لگ رہا ہے کہ کہیں اولاد میرے مال پر تو غبضہ نہیں کر لی ہے میرے مال ان کے ہاتھ تو نہیں چڑ گیا وہ اتنی کھانا چھوڑ کر بھاگے مالا ایک دیوانی کیفیت میں دیوانہ مجنون جیسے شخص بھاگتا وہ اپنے کمرے کو گیا اور مال کھوٹ کر دیکھا کہ واقعی اس کے کچھ مال چورا دیا گیا یعنی مال لے لی ہے مال کا ستمہ اس کو اس قدر لگا کہ وہی دم توڑ دیا اس صدق تھانا بہن کے ایک عالم تھے مہنہ ساتھ اتین کو یہ بھلایا گیا بتایا گیا انہوں نے کہا یہ مال اتنی نحست ہے اس مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے اور اس میاں جی کے ساتھ اس مال کو بھی دفن کر دیا جائے اس واقعہ کا چرچہ پورا شہر میں ہو گیا اس وقت کفن چور کا بھی زور تھا آدمی کفن بھی چوری کر لیتے تھا تو جب یہ واقعہ اور زیادہ چرچہ ہوا کہ آج میاں جی کے ساتھ ان کے مال کو بھی دفن کر دیا گیا چوروں کے لیے تو ایک بہت بڑا اخر آ گیا کہ چلو آج تو ہاتھ ہی لگے گا آج مال اور آج کی انتظار میں رہے جب سناٹہ ہو گیا چوروں نے خبر کھوڑا خبر کھوڑنے کے بعد دیکھا کہ جس مال کو ایک اٹھا ایک ساتھ افن کیا گیا تھا وہ اس میاں جی کے پورے بدن پر چمکتا ہوا ہے چمک رہا ہے چور کے نشے میں چوری کے نشے میں تو وہ تو مزتا ہے اسے کیا فکر ہے وہ کیوں سوچے گا کہ کیوں چمک رہا ہے وہ نے سوچا کہ میرے چورانجے کا سنہرہ موقع ہے پیسہ صدق رہا ہے چمک رہا ہے میکے کر کے چلنوں بس پہسے کو ہاتھ لگانا تھا کہتا ہے کہ وہ چیستہ مارتا چیستہ ہوا بھاگتا گیا اور کہا کہ ہاں یہ میرے مر گیا اور میں جل گیا پھر بعد میں پتا چلا وہ مال جو ہے وہ جہنم میں وہ آگ میں تپایا جا رہا تھا گرم کیا جا رہا تھا اور مال کو جب تپایا جائے گرم کیا جائے تو اس کا چمک وہ ظاہر ہو رہا تھا وہ کوئی اچھی چیز کے وجہ سے پیسہ نہیں چمک رہا تھا اس مال کو آگ میں تپایا جا رہا تھا چونوں کو برداشت نہیں ہوا اس نے جو ہی چھوہ ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ جل گیا اونگلی جل گیا کہتا ہے کتابوں میں لکھا ہے وہ ہمیشہ پانی کے برطن میں اپنی اونگلی کو دبا کر رکھتا تھا کسی بھی موقع کیلئے اگر اونگلی پانی سے نکلتا تو چیز ماتا کہاں انہ جل گیا یہ تو جہنم کی ایک آزاب کے ہلکی سی شکل کہ دوسرے کو آزاب دیا جا رہا تھا اس مندل اس آزاب پر اونگلی رکھ دی تو اس کو آزاب ہو رہا ہے ذرا خیال کریں ہم اور آپ کا اگر ہم نے اپنے مال میں صحیح طور پر زکاة آدھا نہیں کی گر مندل کے بعد جب ہمارے لئے ساتھ کی شکل دے دیا جائے گا اور ہمارے لئے آپ کی شکل دے دیا جائے گا کیا آزاب ہوگا آج ہم اور آپ کو گرمی کی پانی اور گرمی کا پانی گرم موسم میں گرم پانی حلق سے اترتا نہیں ہے کیا حالت ہوگا ایک آگ جو دنیا بھی آگ ہے اس بحق نہیں لگا سکتے جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا اس لئے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جو مال دیا ہے ہر کس ہمارے خجال میں ہو کہ مار حمالہ ہے بلکہ ہمارا یعطیبہ ہو ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جانا چاہیے کہ مال اللہ کا ہے جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں وہاں لگائیں گے اگر ہمارا نصیح قلل جائے کہ مال اللہ کا ہے یہ جان اللہ کی ہے تو ہمارے لئے نماز کرنا آسا روزہ کرنا آسا حج و زکاة ادا کرنا آسا تلاوتیں کرنا آسا ذکرانسکال کرنا آسا سب کچھ آسان ہوگا لیکن جو غلط نصیح ہمارے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ مال ہمارا ہے یاد رکھو یہ مال ہمارا نہیں ہے اور زکاة میں تو دنیا بھی فائدہ ہیں بے شماع دنیا کی فائدہ ہیں اللہ تعالی اس کے وجہ سے مال کی حفاظت کرتا ہے حافظ فضلحق کے متعلق لکھا ہے کہتا ہے یہ مدرسہ سارمپور کی ابتدائی محسنین میں سے ہے ایک راز سو رہے تھے اچانک دیکھے کہ کچھ لوگ گھروں کے اندر پیٹھے پیٹھ گئے کہے کہ تم لوگ چور ہو چوروں نے کہا کہ ہم لوگ چور ہیں حضرت حافظ فضلحق صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ چھے پیسے کا تعدہ ہے تم لوگ چار ہو میں کہتا ہوں دس اور بارے دس بارہ اور بھلا لو تکریر تم یہ تعدہ نہیں سکتے اور کہہ کر اتمنان سے بندہ سو گئے بتاو چور گھر میں گھوس جائے تو نین آ جائے گی ہم اور آپ تو چور کے خوف سے نین نہیں آتی ہے چور گھر میں گھوس چکے ہیں اس کی موجود یہ سو گئے کہہ کر کچھ دیر کے بعد ایک پہت کے بعد اٹھتا ہے کہہ کر ابھی بھی دیکھیں کہ چور کوئی تعدہ توڑنے میں لگے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ دس بارہ اور بھلا لو پھر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا مزار صاحب سے سن رکھا ہے جس نے اپنے مال میں صحیح طور پر سقادہ ادا کرے اس کے مال کی اللہ حفاظت کرے گا میں اپنے مال میں صحیح طور پر سقادہ ادا کرتا ہوں میرے اوپر جتنا ضروری وہ اتنا ادا کرنے کے ساتھ کچھ زائد ادا کرتا ہوں مجھے اللہ اپنے اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ اللہ میرے مال کی حفاظت کرے گا میں اس نے تمہیں دوبارہ کہتا ہوں کہ دس بارہ اور بھلا لو مگر میرے تعلیٰ تو تم توڑ نہیں سکتے یہ کہتا ہے بندہ اٹھے وضو کرے نماز پڑے پھر میرے لے کے چوڑ لگے ہیں توڑنے میں چوڑوں کو بھگا نہیں رہے ہیں چینلز دے رہے ہیں کہ میں مال میں سکاتا تھا کیوں میرے مال میں چوڑی ہو گئی ہیں پھر یہ کہتے میں نماز بننے چلے گئے کہ دس بارہ اور بھلا لو چوڑ دیکھیں کہ واقعی انمیاء صاحب کے کوئی عجیب خصوصیت ہے وہ چھوڑ کر ہی چلے گا اس لئے ہم اور آپ زکاة کا صحیح معنی میں زکاة ادا کریں اور یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں یہ جان ہماری نہیں ہے یہ مال ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ اس کا طریقہ بتایا ہے ہمیں کوئی اختیار دیا ہم کھائے پیئے رہیں اپنی زندگی گزاریں بیٹی بچوں کا خیال رکھیں مگر اتنا خیال کہ جس سے نمازیں چھوڑ جائیں روزیں چھوڑ جائیں زکاة حج چھوڑ جائیں یہ صحیح نہیں ہے اس کی متعلق ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ ہم تماموں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیقات افرمائیں